اسلام علیکم فرینز ویلکم ڈو ما یوٹیوب چینل حاشم محمود پیجن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے پروازی کبوتروں کو جلاب جو ہیں وہ کس طرح سے دیتے ہیں ان کو کس ٹائم جلاب دیتے ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں یہ میں سارا جو ہے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا یہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو ایک بوتل یہ نظر آ رہی ہوگی ارکے غلاب کی ہے جب آپ کے پروازی کبوتروں کے پر جو ہیں وہ پنتالیس دن کے ہو جاتے ہیں جب ان کے پر پنتالیس دن کے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو جلاب دیتے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں پہلے میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرتا ہوں اس کے فائدے یہ ہیں کہ جو بھی ہم ان کو خوراک دیں گے وہ ان کو جو ہے صحیح طرح سے حضم ہوگی ان کے جسم کے اوپر لے گئے گی اور اس سے ان کو فائدہ ہوگا اور گرمیوں کی جب ہماری بازییں ہوتی ہیں گرمیوں میں ہم نے کبوتروں سے پرواز لینی ہوتی ہے تو جلاب دینا بہت زیادہ ضروری ہے صدیوں کے بازیوں میں جلاب کی اتنی اہمیت نہیں ہے اور جب گرمیوں میں ہم نے کبوتروں کو پرواز کے لیے چھوڑنا ہے اس سے پہلے ان کو جب ان کے پر پنتالیس دن کے ہو جاتے ہیں تو جلاب ہر صورت میں دینا ہے اچھا ایک تو یہ بات ہوگی کہ ان کو جو ہے پنتالیس دن کے بعد ہم نے جلاب دینا ہے وہ دینا کس طرح سے وہ میں ابھی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں کس طرح سے دیتا ہوں اور بھی دو تین چار طریقے میں آپ کے ساتھ جو ہے ڈسکس کر لوں گا آپ کو بتا دوں گا کہ ان طریقوں سے بھی یہ دیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ایک اگلی چیز کہ آپ نے جب بھی ان کو یہ جلاب دینا ہے اس کے پانچ دن تک کم سے کم پانچ دن تک کبوتروں کو باہر بلکل بھی نہیں نکالنا ہر صورت کسی صورت میں بھی آپ نے کبوتروں کو باہر نہیں نکالنا ان کو جال کے اندر ہی آپ نے دانہ دینا ہے وہ دانے کی بھی میں آپ کے ساتھ اس سے اگلی ویڈیو دانے کے اوپر بنا کر لکھوں گا کہ آپ نے جو کبوتروں کو کچھی پھرتوں کی خوراک ہے وہ کیا دینی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے ان کو پانچ دن تک کم سے کم بلکل بھی جار سے باہر نہیں نکالنا اس کا ریزن سننے کیا اس کا ریزن یہ ہے کہ جب ہم ان کو یہ جلاب دے رہے ہیں تو کبوتر آ جاتا ہے کمزوری میں جب کبوتر ہمارا کمزوری میں آتا ہے تو اگر وہ اڑے گا اگر وہ اڑ کے بلندی تھوڑی پکڑتا ہے وہ زور لگائے گا تو باہر گر جائے گا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ باہر گر جائے گا وہ گھر نہیں آئے گا اس کیلئے کیونکہ کبوتر اندر سے ہو جاتا ہے کمزور اور ایک اور بات میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر دوں کہ آپ نے یہ جلاب جو ہے ان کو دن کو یارہ بجے کے ٹائم دینا ہے یارہ بجے آپ ان کو دیں گے اس کے بعد آپ ان کے آگے سادہ پانی رکھ دیں گے ایک گھنٹے تاکہ سادہ پانی وغیرہ پییں گے اور آپ اسے دیکھیں گے کہ جب آپ جلاب دیں گے اس کے بعد یہ سفید ہرے اور سیاہ رنگیں دست شروع کر دیں گے اور ایسا ایسا ہی اندر سے آپ بلکل صاف ہو جائیں گے تاکہ یہ پانی والی جو بلکل پانی والی پتنی بیٹھیں وہ شروع کر دیں گے پانی والی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اندر سے صاف ہو گئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے ان کو کھانے کے اندر روٹی کے بنے ہوئے بھورے دینے ہیں سادہ روٹی کے جو آپ نے بھورے بنانے ہیں اور وہ ان کو کھانے کے لیے دینے ہیں اس سے ان کا داست رکھ جائیں گے اور یہ بلکل صحیح کنڈیشر میں آ جائیں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ دینے کس طرح سے ہیں تو مادی ہے چھتری والی مادی ہے آپ یہ دیکھیں کالی آنکھ اندر جنہاں آپ کا شوک کریں ٹھیک ہے ہو اگر کلیر کرتا ہے یہ دیکھیں یہ کالی آنکی مادی ہے چتری والی ہے اس کے یہ پار دیکھیں پارس کے 45 دن کے پورے ہو گیا یہ دیکھیں صاحب اس کے پار یہ نئے آئے میں آپ دیکھ لیں کتنے اچھے پارس کے آئے ہیں دوم اور یہ پوری کبوتری ہے اس کو جو ہے ہم نے آپ یہ جو پانیاں یہ دینا ہے یہ دیکھیں ارکے غلاب ہم نے لے لینا پانچ سیسی یہ پانچ سیسی کی پوری سرنج ہے پانچ سیسی ایک سرنج پھرنی ہم نے پانچ سیسی کی اور جو کبوتر کو ہے ہم نے اس طرح پکڑ کے اس طرح سے پکڑنا ہے یہ اس کے اندر اس طرح گیا یہ پورا اس کے میدے تک چلے جائے گا اور ایس طرح سے ہم نے انجیکٹ کر دینا اور اس طرح یہ باہر نکال لیں گے تو یہ کبوتر کو جو ہے ہم نے یہ دے دیا پانچ سیسی اب یہ اس کو جو ہے تھوئی دیر میں دست لگ جائیں گے اور یہ اندر سے بالکل ساف ہو جائے گی اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ یہ اندر سے ساف ہونے کی وجہ سے اس کو ہم جو کچھ بھی کھلائیں پھلائیں گے وہ اس کے اوپر لگے گا آپ یہ دیکھنے اس کا شو کر لیں یہ مومی چونچ میں ہے جس طرح کی چونچ ہے اسی طرح کی پلکیں ہیں اسی طرح کے یہ پنجیں ہیں یہ میری گھر کی ہوم بریڈ ہے اور آپ اس کے یہ لال جون دیکھ رہے ہیں یہ دو تین اس کے جو ہیں یہ لال جون بھی آئے ہیں یہ میری ایک چھتری والی ہے اس طرح میں اب ون بائی ون کر کے اپنے سارے کبوتروں کا ہائی فلیر کو بھی اور چھتری والوں کو بھی یہ میں دوں گا جن کو میں نے پروازی سیزن کے لیے تیار کرنا ہے تو آپ بھی اس طرح سے یہ دیں اور اس کے پانچ دن تک آپ نے اتیار بہت ضروری ہے کہ آپ نے کبوتروں کا باہر نہیں نکالنا کسی صورت بھی باہر نہیں نکالنا اگر وہ باہر نکالیں گے تو اڑکے ضائع ہوں گے اب میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کبوتروں کا باہر کس طرح سے چھوڑنا ہے ان کو خراک کیا دینی ہے ان کو ہم نے کس طرح سے کھوڑنا ہے ان کی پھرتیں کس طرح لینی شروع کرنا ہے یہ ون بائی ون کر کے میں آپ کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ ڈسکس کروں گا اور میں آپ کو طریقہ پتا دوں کہ اگر آپ کے پاس یہ ویلی ویل نہیں ہے ارکے غلاب تو اس کے علاوہ بھی آپ ان کو چیزوں سے جلاب دے سکتے ہیں آپ ایک چمچ اناردانہ لے لیں ایک چمچ آپ سونف کا لے لیں اور ایک طولہ بنفشہ لے لیں اس کو دو لٹر پانی میں ابالیں جب اچھی طرح ابل جائے پانی تو اس کو سادے پانی کے اندرم مکس کر کے دیں اس سے بھی ان کو جلاب آئیں گے اور اس کے طرح بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ رویت جو ہم انگلیش دوائی میڈیسن یوز کرتے ہیں جیسا زینٹل ہے وارموکس ہے البینڈا ازول ہے اس کے ذریعے بھی ان کو اندر سے صاف کر سکتے ہیں تاکہ وہ جو کچھ کھائیں ان کے اوپر لگے تو اس طرح سے آپ مختلف طریقے ہیں جو ان سے مردی طریقہ استعمال کر لیں میں یہ استعمال کرتا ہوں تو میں آپ کو بھی یہی ریکمنڈ کروں گا اور آسان بھی ہے اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے آپ اس طرح سے اپنے کبوتلوں کی جو ہے کبوتلوں کو اس طرح سے جلاب دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو جائے آپ دوستوں سے پہنچ سکے تینکیو بیری میک پور واشنگ دس ویڈیو